بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں عرشد اقبال وانی اور آپ دیکھ رہے ہیں وانی پیڈیا پاکستان آج کے اس وی لاغ میں آپ کو میں سیاچن کی وادی کی نا صرف تفصیلی سہر کرواؤں گا بلکہ آپ کو یہاں پر پہنچنے کی مکمل معلومات بھی دوں گا تاکہ اگر آپ یہاں کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار کیا ہے اور اس کے لئے اجازت نامہ کہاں سے اور کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے اس وقت ہم سکردو سے ایک سو تین کلومیٹر کا فاصلہ تیہ کر کے خپلو پہنچے ہیں اور آج ہمارا رات یہاں پر ہی رہنے کا ارادہ ہے خپلو کے ہوتلز میں چونکہ رش زیادہ تھا اس لئے میں نے فیصلہ کیا کہ خپلو سے بارہ کلومیٹر دور سلنگ کے گاؤں میں رات رہا جائے وہاں پر دریاء کے کنارے چند بہت ہی خوبصورت ہوتلز اور ریزارٹس بنے ہوئے ہیں یہاں پر آپ ایک یادگار رات گزار سکتے ہیں اس وقت ہم درہے شیوک کو پل کے ذریعے سے کروس کر کے جانب سلنگ روان دوان ہیں سامنے ہلدی کونز کا خوبصورت منظر دکھائی دے رہا ہے سلنگ آئیں تو کوشش کریں کہ روائل ریزارٹ اینڈ فش پوائنٹ ہوتل میں قیام کریں کیونکہ ایک تو اس کی لوکیشن بہت ہی خوبصورت ہے اور دوسرا اس کا کرایا بھی بہت ہی مناسب ہے سامنے دکھائی دینے والے پارڈز کا ایک رات کا رنٹ صرف پچیس سو روپے جبکہ کمرے کا کرایا چار ہزار کے قریب ہے سلنگ میں ایک یادگار رات گزارنے کے بعد آج ہم صبح صبح ہی سیاچن کی وادی کھرکونڈوس سکرمنڈنگ، دمسم، تھگس اور حلدی کو دیکھنے جا رہے ہیں اور اس وقت ہم سلنگ کے پل کو کروس کر کے یوچنگ برگیٹ کی جانب مہوے سفر ہیں سیاچن جانے کے لیے آپ کو پہلے خپلو سے دس کلومیٹر دور یوچنگ برگیٹ میں انٹری کروانا ہوگی اور یہاں سے پرمیشن ملنے کے بعد ہی آپ آگے کا سفر کر سکتے ہیں آج ہم آپ کو ایک بہت ہی انٹرسٹنگ سفر پر لے کر جا رہے ہیں ہم صبح چلے تھے سلنگ خپلو سے اور اس وقت ہم جا رہے ہیں سیاچن ابھی ہم نے یوچنگ برگیٹ کو کروس کیا انٹری کروائی ہے وہاں پر وہ سامنے آپ کو یوچنگ نظر آ رہا ہے یا نیچے سارا یوچنگ کا گاؤں ہیں اور سامنے آپ کو کے ون مشہور زمانہ پیک جس کو مشاب روم بھی کہا جاتا ہے وہ دکھائی دے رہی ہے جبکہ یہ سامنے حلدی کون جو ہیں وہ بادلوں میں چھپے ہوئی ہیں تو آج ہمارے ساتھ رہیے گا آپ کو سیاچن کے دلچسپ اور خوبصورت سفر کی جو ہے وہ سارے تصویری جھلکیاں اور ویڈیو گرافی جو ہے وہ ہم دکھائیں گے یوچنگ برگیٹ سے جب تھوڑا سا آپ آگے آئیں گے تو یہ مشاب روم ویو پوائنٹ ہے تو یہاں سے آپ مشاب روم دیکھ سکتے ہیں بہت ہی خوبصورت ویو ہے یہاں سے دیکھیں آپ یہاں سے پورا آپ کو نیچے یوچنگ گاؤں دکھائی بھی دے رہے اور سامنے مشاب روم کی خوبصورت چوٹی جس کو کے ون کہا جاتا ہے یہ پیک جو ہے چونکہ گے ون اس لئے کہلاتی ہے کیونکہ جب انگریز اس علاقے میں آئے بریٹشہ سروے کے لئے انہوں نے یہاں پر آ کر انٹری کی لڈاکھ والی سائٹ سے تو سب سے پہلے جو ان کو پیک دکھائی دی وہ یہی تھی سروے کے دوران تو انہوں نے اس کو کراکورم بان کا نام دیا تو اسی مناسبت سے اس کو آج گے ون کہا جاتا ہے یہ سامنے آپ دیکھ رہے ہیں درائے سلطورو جو ہے وہ آ کر گر رہا ہے درائے شوک میں تو دیکھیں کتنا زبردست بریڈٹ پیٹرن بنا ہوا ہے درائے سلطورو کا یوچنگ اور مشابروم ویو پوائنٹ کروس کرنے کے بعد راستے میں اگلی دیسٹینیشن اب سرمو ہے اس وقت ہم سیاچن اور چھوڑ پڑ جانے والی سڑک پر سفر کر رہے ہیں سڑک کے ساتھ کوہ لداخ ہے جبکہ دریا کے پار کراکورم کا پہاڑی سلسلہ ہے ہم سرمو پہنچ چکے ہیں یہ وادی تاریخی لحاظ سے بلتستان کی سب سے قدیم وادی ہے انیس سو چھانوے میں یہاں پر بودھسٹ دور کا سٹوپا بھی دریافت ہوا تھا جس کو مقامی لوگ گیالموکھر یعنی رانی کا محل کہتے ہیں بودھسٹ دور کے اثار قدیمہ سے پتا چلتا ہے کہ یہ علاقہ آج سے تقریباً دو ہزار سال پہلے بودھا کے ماننے والوں کا مرکز تھا یہاں پر ایک سو پچاس سال قدیم اخروڑ کا درخت بھی موجود ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے سرمو کا علاوہ سرمو کی بگڑی ہوئی شکل ہے جس کا مقامی زبان میں مطلب ہے سونا چونکہ دریشوک اور سلطوروں کے پانیوں کی ریت میں سونے کے ذرات بکسرت پائے جاتے ہیں اس لئے شاید اس کا یہ نام پڑ گیا ہوگا یہ سامنے سرمو بریج آ گیا یہاں سے ہم لیفٹ ارن لیں گے اور اگر آپ رائٹ کی طرف جائیں گے سیدھا یعنی کہ جائیں گے چھوڑ بٹ ویلی میں اور سرمو بریج کروس کر کے بھی جب آپ رائٹ مڑیں گے تو آپ سیدھا چھوڑ بٹ جا سکتے ہیں فرانو تک جبکہ ہم جو ہے اس بریج کو کروس کر کے لیفٹ کی طرف ہو جائیں گے سرمو سے ہی آپ چوالیس کلومیٹر کا مزید سفر طے کر کے لنکھا داوو امیراباد حسناباد مرچہ پرتوک پیون سکسہ سکھمس چھوار اور سیاری سے ہوتے ہوئے وادیے چھوڑ بٹ کے آخری گاؤں فرانو کا وزٹ بھی کر سکتے ہیں یہی سڑک پھر ایل او سی کو کروس کر کے انڈیا میں لداخ کی مشہور جیل پینگونگ کو بھی جاتی ہے پانچ سو پچاس کلومیٹر لمبا درائے شوک ریمو گلیشئر سے نکل کر پاکستان میں فرانو کے مقام پر داخل ہوتا ہے یہ روڈ دیکھیں اب چھوڑ بٹ کی طرف جا رہی ہے اس جگہ کا نام ہے غازی تھانگ تو یہاں سے دو رستے ہو جاتے ہیں تو یہ رستہ جو ہے جیسے ہم جا رہے ہیں غرصے پھر وہاں سے حلدی تھگس دمسم اور آگے گومہ سیاچن کی طرف جاتا ہے ابھی ہم نے غازی تھانگ کے گاؤں کو کروس کیا ہے تو اس وقت ہم غرصے سے پہلے سڑک کے کنارے ایک سہرہ سے گزر رہے ہیں کیونکہ یہاں ریت کے کافی ٹیلے موجود ہیں اس لیے میں اس کو سہرہ کہہ رہا ہوں ورنہ یہ پورا علاقہ ہی ایک سہرہ ہے یہ آپ کو سینڈیونز جو نظر آ رہے ہیں یہ درائے سلطورو اور درائے شوک کے جہاں پر یہ ملاب ہوتا ہے وہاں پر یہ بنے ہوئے ہیں تو عام طور پر جساں سکردو میں لوگ جو ہے وہ سرفرنگا کو کول ڈیزرٹ کہتے ہیں لیکن میں آپ کو حقیقت بتاؤں کہ یہ پورا علاقہ جو ہے گلگت بلتستان کا یہ ڈیزرٹ ہی کھلاتا ہے وہ اس لیے کہ ڈیزرٹ ایسے علاقے کو کہا جاتا ہے جہاں سلانہ بارش دس انجھ سے کم ہو تو اس پورے علاقے میں سلانہ بارش کی مقدار دس انجھ سے کم ہے تو ڈیزرٹ کی یہ تعریف نہیں ہے کہ وہاں پر ریت کے ٹیلے ہوتے ہیں تو اس کو ڈیزرٹ کہتے ہیں بلکہ ڈیزرٹ کا جو کریٹیریا ہے وہ بارش ہے تو جہاں پر بارش دس انجھ سے کم ہوگی چاہے وہ انٹارکٹکا کا گلیشیٹڈ ایریہ ہے یا نورت پول ہے یا سرائے آزم یا سارا ڈیزرٹ ایفریقہ میں یا ہمارا گلگت بلدستان ہے کہ سارے کے سارے سہر آ کے لائیں گے سیاچن کی وادیوں کی سہر کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے سے یوچنگ برگیٹ سے پیش کی اجازت نامہ حاصل کر لیں کیونکہ اکثر بغیر اجازت کے دمسم چیک پوسٹ سے آگے نہیں جانے دیا جاتا اور یہاں جانے کے لئے ٹائمنگ بھی صبح نو سے چار بجے تک ہے یاد رکھیں کہ دمسم سے آگے رہائش کا بھی کوئی بندوبست نہیں ہے اس لئے آپ چاہے گوما جائیں یا کندس شام سے پہلے واپس آنا لازمی ہے یہاں وزٹ کے لئے آپ کے پاس اصل چناختی کارڈ کا ہونا لازمی ہے اور فارنرز کو یہاں سے آگے داخلے کی اجازت نہیں ہے تو یہ ہے جی غرصے گاؤں آغاز ہو گیا یہ گلگت بلسستان کا سب سے دمبا گاؤں ہیں یعنی کہ درہش سلطوروں کے ساتھ ساتھ پھیلا ہوا ہے تقریباً دس کلومیٹر دمبا گاؤں ہیں آٹھ سے دس کلومیٹر اور مشہور پی لاؤگر بچہ جو آج کل بہت مشہور تھا کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے مختلف پلیٹ پر شرازی شرازی وی لاؤگز کے نام اس کا چینل تھا وہ اسی گاؤں کا سامنے مچلو کا خوبصورت گاؤں درہش سلطوروں کے پار دکھائی دے رہا ہے تو ابھی ہم غرصے گاؤں کروس کر کے الحمدللہ حلدی کے قریب پہنچ چکے ہیں سامنے آپ کو گلیشیٹڈ پیکس نظر آ رہی ہیں حلدی کی جس کو حلدی کونز کہا جاتا ہے پسو کونز کا نام تو آپ نے سنا ہوگا جو کے کےچ پر ہنزہ میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ حلدی کونز بہت کم لوگوں نے دیکھتے ہیں اور بہت ہی شارپ ہیں ایکچلی اس کو ہم جیولوجیکل اسطلاح میں سیریٹڈ ریج کہتے ہیں سیریٹڈ ریج کا مطلب بھی ہے کہ دونوں طرف سے گلیشیز نے اس کو اروڈ کیا ہے اس کا کٹاؤ کیا ہے اور ایک کنگی نماریج جو ہے بن گئی ہے دیکھیں جیسے کنگی کے اوپر سے وہ دندانے ہوتے ہیں بلکل اسی طرح اس کی چوکیاں جو ہے پہاڑ کی آپ کو دکھائی دے رہی ہیں اور یہ سامنے آپ کو سلطورو ریور نظر آ رہا ہے جو سیاچن والی سائٹ سے آ رہا ہے گوما اور کھرکوندوس والی سائٹ سے جبکہ وہ سامنے ہوشے سے آنے والا دریاء ہوشے نالا ہے یہاں پر دو دریاء ملتے ہیں یعنی کہ سلطورو ریور اور ہوشے ریور حلدی کو آپ وادی سیاچن کا گیٹوے بھی کہہ سکتے ہیں یہاں سے ہی تنگ پہاڑوں کے درمیان وادی سیاچن کا آغاز ہو جاتا ہے حلدی کا پل کروس کرتے ہی اب ہم دریاء سلطورو کے بائیں کنارے پر آ جائیں گے ابھی ہم جس جگہ سے گزر رہے ہیں یہاں اکثر لینڈ سلائٹ ہوتی رہتی ہے اس لیے یہاں رکنے سے گریز کریں اور جلدی سے یہاں سے آگے نکل جائیں حلدی کے بعد سیاچن جاتے ہوئے سب سے بڑا قسمہ تھگس ہے جو تحصیل ہیڈکوارٹر بھی ہے اس کا خپلو سے فاصلہ 32 کلومیٹر کے قریب ہے تاریخی اعتبار سے اس قسمے کی اہمیت بہت زیادہ ہے سطح سمندر سے 8740 فٹ بلند کے علاقہ ماضی میں تجارتی کافلوں کا مرکز تھا جو سکردو خپلو سے ہوتے ہوئے کاشگر تک جاتے تھے تھگس نالے میں پہاڑ کے اوپر بودھا کا ایک بہت بڑا مجسمہ بھی بنا ہوا ہے جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماضی میں بودھزم یہاں کا مرکزی مذہب تھا یہاں پر شائع حمدان سے منصوب کئی سو سالہ پرانی مسجد بھی موجود ہے اس کے علاوہ تھگس کے مشہور زمانہ وارٹر چینل کو بھی دیکھنے کے لیے آج کل بہت سے سیعہ یہاں پر آتے ہیں تھگس کا بازار کافی بڑا ہے جہاں پر آپ کو ضروریات زندگی کی تمام چیزیں بہ آسانی مل جاتی ہیں ابھی ہم سینوں میں داخل ہو رہے ہیں جو تھگس کے بعد اگلا قصبہ ہے یہ سامنے جو آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے یہ گلچنے کبیر ہے ابھی ہم دم سم پہنچنے والے ہیں بڑا خوبصورت گاؤں ہیں گلچنے کبیر بھی یہ سامنے سسپینشن جو نظر آ رہا ہے جو مین روز سے اس کو ملاتا ہے یہ پورا علاقہ قبلز مسیح اور بدس دور کے راک آرٹ کی وجہ سے بھی مشہور ہے اور سینوں اور دمسم کے درمیان آپ کو چٹانوں پر ماضی کی کندہ کی ہوئی یہ تصویریں کئی جگہوں پر دکھائی دیں گی سامنے چٹان پر آپ کو آئی بیکس دکھائی دے رہا ہے جو آج سے دو ہزار سال پہلے یہاں کے رہنے والوں نے کندہ کی تھی اسی طرح اس چٹان پر ایک بدس ٹوپا اور قبل کا پھول دکھائی دے رہا ہے ان تصویروں کو دیکھ کر مجھے یہ خیال آیا کہ آج سے کئی ہزار سال پہلے انسان یہاں پر کیسے رہتا تو جہاں آج بھی آنا مشکل ہے یہ سامنے آپ کو آپ دمسم گاؤں دکھائی دے رہے رائٹ سائیڈ کے اوپر آپ کے جو ہے وہ گومہ ویلی ہے اور لیفٹ سائیڈ کے اوپر آپ کی کندوس اور خرکونڈس ویلی ہے اور یہاں پر یہ دو دریاء مل رہے ہیں دائیں جانب سے گومہ ریور آ رہا ہے بائیں جانب سے آپ کے کندوس ریور آ رہا ہے دونوں یہاں پر ملتے ہیں اور یہاں سے ان سے سلطورو ریور بنتا ہے اور یہ پھر آگے سلطورو ریور جا کر جو ہے وہ درائے ہوشے میں گر جاتا ہے حلدی کے قریب اور پھر وہاں سے درائے سلطورو جو ہے وہ آگے بیٹا ہے اور پھر وہ جا کر درائے شوک میں گرتا ہے یہ ہے جی دمسم چیک پوسٹ یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیمپ 136 ہے کندوس موت جہاں پر کندوس گلیشئر پڑا ہوا ہے جہاں سے پھر آگے راستہ جاتا ہے اس کو جو ہے آپ کا ہماری سب سے جو چی پوسٹ ہے کنوائس ہیڈل کو پھر کھرمنڈنگ سولا ہے جہاں گرم پانی کا چشمہ ہے آر ایچ کیو تیرہ گیونگ اور یہ گومہولی سائیڈ پر پچاس کلومیٹر ہے گیونگ نالا پھر یہ چولنگ نالا ہے یہ فارٹی فور ہے غیاری 39 ہے جہاں پر بلا فونڈلا گلیشئر ہے اور پھر بلا فونڈلا پاس ہے جس کے پیچھے مین سیاچن گلیشئر پڑا ہوا ہے اور یہ سامنے گومہ 28 کلومیٹر جیسا کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ دمسم کے بعد سیاچن کی دو مین وادیاں ہیں دائیں جانب گومہ جبکہ بائیں جانب کندوس تو ہمارا آج کا سفر سیاچن کی بائیں جانب والی وادی یعنی کندوس کی طرف ہے سیاچن کا نام سنتے ہی عام سیاہوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید وہاں پر برفی برف ہوگی لیکن ایسا نہیں ہے سیاچن کے مین گلیشئر پر تو بھارت کا قبضہ ہے اور وہ ہماری سائٹ سے کہیں پر بھی دکھائی نہیں دیتا البتہ سیاچن کے مین گلیشئر جو کہ بھارت کے پاس ہیں اور پاکستانی سائٹ کے گلیشئر کے درمیان کراکرم کا اونچا پہاڑی سلسلہ ہے کراکرم کی اس سب رینج کو کنگری رینج کہا جاتا ہے جس کی مشہور زمانہ چوٹیوں میں سلطورو کنگری بلطورو کنگری سیاہ کنگری کھینٹ کنگری سٹاک کنگری منٹوک کنگری اور زو جنگو اور بہت سی دوسری چوٹیاں شامل ہیں انھی چوٹیوں سے اترنے والے گلیشئرز یہاں پر مختلف وادیاں بناتے ہیں جن میں کھرکنڈوس کندوس سکرمنڈنگ گوما گیاری گیانگ اس وقت ہم لچت کے گاؤں سے گزر رہے ہیں جو کہ دمسم کے بعد کندوس کی وادی میں پہلا گاؤں ہے لچت گاؤں کے اوپر ہی نالے میں لچت گلیشئر ہے اور یہاں سے ہی لچت نالے کے پانی کا آغاز ہوتا ہے دمسم سے لچت اور جعفراباد تک تو سڑک پکی ہے لیکن اس کے بعد پل کروس کرتے ہی آگے کچھی سڑک شروع ہو جاتی ہے جس کی حالت بہت ہی خراب ہے اس وقت ہم دریش سلطوروں پر بنے ہوئے پل کو کروس کر کے جعفراباد اور چھگرنگ گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں تو اس وقت ہم چھوگرنگ گاؤں میں کھڑے ہیں یہ سیاچنگ کا ایک گاؤں ہے سب سے بڑا گاؤں چھوگو کا مطلب بلتی میں بڑا ہے تو اس کے بارے میں ہم لوکل لوگوں سے کچھ پوچھتے ہیں بتائیں جی اس جگہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا چھوگو میں علاقہ ہے سر اچھا پلستان کی سر اچھا یہ سیاچنگ کا آخری علاقہ ہے سر صحیح صحیح آپ لوگوں کی حمد کو سلام ہے جی اتنے مشکل جگہوں پہ رہتے ہیں اور محاذ کے علاقے میں ڈھٹے میں دشمن کے سامنے بہت بہت شکریہ سامنے اب آپ کندس کوند صاف دیکھ سکتے ہیں سدیوں کو اگلیشیز کے کٹاؤں سے وجود میں آنے والی یہ امودی چوٹیاں دیکھ کر انسان حیرت میں مبتلا ہو جاتا ہے سامنے اب ہمیں دو وادیاں دکھائی دے رہی ہیں دائیں جانب کھرکنڈوس یعنی ہارٹ سپرنگ ویلی جبکہ بائیں جانب کندس ماؤت ویلی ہے تو چلیں پہلے آپ کو کندس ماؤت کی وادی کے بارے میں بتاتا ہوں وادی کندس، کندس گلیشیر اور اس کے معاون باران گلیشیر مرلوڈ گلیشیر اور کبیری گلیشیر کے کٹاؤں سے بنی ہے اس وادی میں چھے اور سات ہزار میٹر سے بلند بہت سی چوٹیاں کندس گلیشیر کے اوپر سایا فگن ہیں جن میں کھوڑ کنگڑی، لنک سر، کے سکس، کے سیون، شرپی کنگڑی، بلتورو کنگڑی، سنو ڈوم اور چوگولیزہ قابلے ذکر ہیں اس گلیشیر کے اوپر والے حصے میں پاکستان کی سب سے اونچی پوسٹ کنوائے سیڈل بھی ہے جو 21,500 فٹ بلند ہے اسی طرح دو اور مشہور درے جو بھارت کے قبضے میں ہیں وہ بھی قریب ہی ہیں جن میں سیالہ اور اندریہ کول شامل ہیں اس علاقے میں پاکستان اور بھارت کے درمیان واقعہ سرحت کو اے جی پی ایل یعنی کے ایکچول گراؤنڈ پوزیشن لائن کہا جاتا ہے جس کی نویت لائن اف کنٹرول یعنی ایل او سی سے بلکل مختلف ہے چھوگرن اور سکرمنڈن کے درمیان یہ نالہ شام کے بعد بہت زیادہ چڑ جاتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ صبح کے وقت اس میں پانی کتنا کم تھا لیکن شام کو جب میں واپس آیا تو پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا اور بائیک بیچ میں ہی پھنس گیا شکر ہے کہ قریب بھی مقامی لوگ کھڑے تھے جنہوں نے دھکا لگا کر بائیک کو باہر نکالا کچھ دن پہلے یہاں پر تیز بہاؤ کی وجہ سے ایک بائیکر بھی بے گیا تھا اس لئے کوشش یہ کریں کہ شام سے پہلے واپسی پر اس جگہ کو کراس کر لیں شاچن کی خوبصورت نوکیلی چوٹیاں آپ سامنے دیکھ رہے ہیں اس وقت ہم کرکنڈو ویلی جا رہے ہیں اور یہ ساتھ جو آپ کو لیفٹ پہ نالا آتا دکھائی دے رہے ہیں چوٹیوں کے ساتھ ہی یہ کندس نالا ہے کندس جو ہے یہ بہت بڑا گلیشئر اندر پڑا ہوا ہے یہاں سے پھر آگے ہماری پاکستان آدمی کی پوسٹیں جو شاچن گلیشئر کو جو ہے مونیٹر کرتی ہیں اسی طرح بھی یہ جو ہم اگلے نالے میں جائیں گے سیدھا والے نالے میں یہاں پر بھی بہت بڑا گلیشئر پڑا ہوا ہے اور گرم پانی کا چشمہ بھی ہے تو چلیں آپ کو دکھاتے ہیں دن کے وقت یہاں پر صورت کی روشنی بہت تیز ہوتی ہے اور الٹرا وائلٹ انڈیکس زیادہ ہونے کی وجہ سے دیریکٹ دھوپ میں گرمی محسوس ہوتی ہے جبکہ سایا تھنڈا ہوتا ہے اس لئے جب بھی یہاں پر آئیں تو سن بلوک کریم کا استعمال ضرور کریں بسورت دیگر صورت کی تیز روشنی کی وجہ سے یہاں پر جل جاتی ہے اور سن برن ہو جاتا ہے تو یہ ابھی ہم کندس والے نالے کے اوپر پہنچ چکے ہیں سامنے جو ہے وہ آپ کو کندس گلیشئر نظر آ رہا ہے پڑا ہوا اور یہاں پر پھر بہت سی برف پوش چوٹی ہیں جو چھ ہزار اور سات ہزار میٹر سے بلند ہیں یہ بہت بڑا گلیشئر ہے کندس گلیشئر جو آگے جا کر سیہچن کے ساتھ ہی لگتا ہے پھر آگے مدرب سیہچن اور اس کے درمیان جا ہے وہ پھر پاس ہے اور دوسری طرف جو ہے سیہچن ہے یہاں سے ہی کےٹو کو بھی راستا جاتا ہے جو ہماری سب سے اونچی پوسٹ ہے جس کو کانوائی سیڈل کہتے ہیں اکیس ہزار پانچ سو فٹ کے اوپر اس پوسٹ کے لیے یہاں سے بھی راستا ہے اور وہ کےٹو بلتے اور والی سائٹ سے بھی وہاں پر آتے ہیں الحمدللہ اس وقت ہم سکرمنڈنگ گاؤں پہنچ گئے ہیں یہاں سے کندس ماؤت اور خورکندس ہارٹ سپرنگ کا راستہ الگ ہوتا ہے موسیقی اب ہمارے سامنے دو راستے ہیں بائیں جانب والی سڑک کندس ماؤت جبکہ دائیں جانب والی سڑک اوپر کی طرف خورکندس ہارٹ سپرنگز کو جا رہی ہے اس جگہ سے ایک دم سکس چڑھائی کا آغاز ہو جاتا ہے ابھی اس وقت یہاں پر ہوا بہت تیز چل رہی ہے اور ڈائریکٹ دھوپ میں گرمی بھی محسوس ہو رہی ہے تو اس وقت ہم الحمدللہ خرمنڈنگ والی روڈ پر جا رہے ہیں خورکندس پانی کے جو چشمیں ہوت ورٹ سپرنگز کی طرف اور یہ سامنے جو ہے وہ آپ کو دو نالوں کا جنکشن دکھائی دے رہا ہے یہ جو نالا ہے یہ خورکندس کی طرف سے آ رہا ہے وہ جو ہے وہ کندس کی طرف سے آ رہا ہے دونوں یہاں پر آ کر ملتے ہیں یہاں سے دو روڈز ہو گئی ہیں ایک کندس ماؤت میں چلی جاتی ہے جبکہ دوسری جو ہے وہ آپ کی خورکندس کی طرف جا رہی ہے جس کو خرمنڈنگ بھی کہا جاتا ہے تو ابھی ہم اس طرف جا رہے ہیں اور آپ کو مزید آگے جا کر کرم پانی کے چشمیں دکھاتے ہیں تو چلیں سامنے اس کرمنڈنگ کا خوبصورت گاؤں ایک سبز نگینے کی طرح دکھائی دے رہا ہے اس بلند سہرام زندگی کا تمام تردار و مدار گلیشئرز سے نکلنے والے ندی نالوں پر ہی ہے کیونکہ یہ علاقہ مونسون کے نم ہواوں کے اثرات سے محروم رہتا ہے اس لئے یہاں پر سلانہ بارش دس ان سے بھی کم ہوتی ہے ہمارے ساتھ کچھ مقامی دوست ہیں کورکندس کے یہ ہمیں بتا رہے ہیں جی اس کے بارے میں تھوڑا سا پتائیں اس پہاڑ کے بارے میں جی یہ کو نسکون کے نام سے جانے جاتا ہے اچھا یہ سامنے جو پہاڑ ہے اس کے بیچوں بیج وہ ایک عورت کا تصویر بنا ہوا ہے قدرتی طور پر اس کو قدرتی طور پر اچھا سیاچن کی شہزادی کے خلال زبردست باقے آگیا ہاتھ سکتا ہے اس وقت ہم کورکندس گاؤں میں داخل ہو چکے ہیں یہ سامنے آپ کو کورکندو ویلیج دکھائی دے رہا ہے یہ سیاچن کا آخری گاؤں ہیں اور یہ سامنے دیکھیں بڑی خوبصورت وارٹر فال بھی گر رہی ہے بہت خوبصورت کھیت کورکندو گاؤں کے اور پیچھے آپ دیکھیں کہ وہ گلیشئر پڑا ہوا ہے بہت خوبصورت اور اس کے پیچھے چھے اور سات ہزار میٹر بلند چوٹیاں ہیں تو انتہائی خوبصورت ایری ہے یہاں پر آپ کو ایک خاص بات یہ ہے کہ آپ کو وائٹ اور بلیک گلیشئر دونوں ساتھ ساتھ نظر آئیں گے جس کو لوگ مقامی زبان میں مادہ اور نر گلیشئر کہتے ہیں یعنی کہ بلیک گلیشئر کو وہ نر گلیشئر کہتے ہیں جبکہ وائٹ گلیشئر کو جو ہے وہ مادہ گلیشئر کہا جاتا ہے وہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے تو مزید آگے چل کر آپ کو دکھا کورکندو گاؤں کے خوبصورت کھیتوں کا پھیلاؤ دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے یہاں کے لوگوں کا ذریعہ معاش یہی کھیت اور بھیڑ بکریاں ہیں یہ لوگ بالکل سبسسٹنس لیول پر زندگی گزارتے ہیں پوری دنیا سے کٹا ہوا یہ علاقہ بلند پہاڑوں کے درمیان ایک الگ ہی دنیا ہے اس جگہ پر پہنچ کر ہماری ساری تھکن دور ہو گئی ہے کورکندو گاؤں کے بلکل پیچھے بلند پہاڑوں سے گرتی ہوئی یہ آفشار یہاں کے سکون میں معمولی ارتعاش کا پتہ دیتی ہے اس آفشار تک آپ گاؤں سے 20 منٹ کی واک کر کے بہ آسانی پہنچ سکتے ہیں یہاں آج بھی لوگ پتھروں سے بنے ہوئے گھروں میں رہتے ہیں لیکن آجتہ آجتہ کچھ نئے گھر بھی اس علاقے میں تبدیلی کے اثرات کو دکھا رہے ہیں اگر آپ بغور کورکندو گاؤں کو دیکھیں تو پتہ چلے گا کہ یہ گاؤں نیوکلیٹڈ پیٹرن پر بنا ہوا ہے یعنی ایک مرکزی مسجد اور امام بارگاہ کے اردگرد قریب قریب گھر بنے ہوئے ہیں عبادی کا یہ پیٹرن اس علاقے کے شدید موسمی حالات کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے چونکہ یہاں سردیوں میں شدید برفباری ہوتی ہے اور ہر چیز چھپ جاتی ہے اس لئے قریب قریب بنے ہوئے گھروں میں آپس میں رابطہ رہتا ہے اور کئی گز برف کے درمیان بھی لوگ ایک دوسرے سے راستہ بنا کر آپس میں جڑے رہتے ہیں کرکنڈوس گاؤں کی سطح سمندر سے بلندی گیارہ ہزار پانچ سو فٹ کے قریب ہے اس لئے یہاں پر گروئنگ سیزن بہت ہی مختصر ہوتا ہے یہاں پر سال میں بمشکل ایک ہی فصل کاشت ہوتی ہے زیادہ تر لوگ یہاں پر بروہ یعنی بکویٹ آلو یا پھر جو کاشت کرتے ہیں گنڈوم کی کاشت کے لیے اتنی زیادہ بلندی موضوع نہیں ہے اب ہم پول کراس کر کے کھرکنڈوس گاؤں میں داخل ہو رہے ہیں آج ہی بچوں کیا آل ہے ٹھیک ہو ہے سکول چی آرہے ہو کس کلاس میں پڑھتے ہو آپ لوگ ون میں سکول کتر ہے آپ کا سکول کتر ہے سکول کتر ہے کسی آرہے ہو کسی آرہے ہو کسی آرہے ہو کسی آرہا کسی آرہا یہ دیکھیں نیس شاچ ان کے پیارے پیارے بچے ماشااللہ سکول سے واپس آرہے ہیں اور ان کو پڑھنے کا کتنا شوق ہے دیکھیں جگہ پر رہتے ہوئے بھی یہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ ٹھیک ہے آپ شکر ضب آپ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکہ ٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے اس نے رگ گھdriving بھی آپ کی یہ آپ کی اور دو بھئی ٹاپیاں نم ہو گئی ہیں یہ لو جیز یہ آپ کی ٹھیک ہے کس کو نہیں ملے ٹاپیاں اور دو بھئی تھوڑی ٹاپیاں نہیں یہ خورکنڈوں میں چھوٹی سی دکان ہے جی دیکھیں ہر چیز ضرورت کی یہاں پر موجود ہے یہ دیکھیں جیب کے پیچھے لکھا ہوا ہے چشمہ بدور یعنی چشمہ بدور نہیں چشمہ بدور یہ لے کر جا رہے ہیں انڈے ہوت سپرنگ کے اوپر ان کو پوائل کریں گے اس پانی میں تقریباً سات سے آٹھ منٹ میں انڈا پوائل ہو جاتا اتنا گرم پانی ہے تو آپ کو آگے چل کر دکھاتے ہیں اب ہم ہوت سپرنگز کی طرف جا رہے ہیں اور راستہ مزید خرابتر ہوتا جا رہا ہے لیکن بائک پہ پتہ نہیں بیٹھنے کا اس کو بھی دکھرم نہیں آیا یہ امتیاز نے سارے انڈے توڑ دی ہے لیکن لگ رہا ہے ایک یا دو انڈے اس میں بچے ہیں تو کوش کریں گے جی اس دو انڈوں کو بالنے کی سلیم بھائی یہ سارے انڈے امتیاز نے توڑ دی ہے دیکھیں ہم بالنے کے لیے لائے تھے گرم چشمے میں لیکن بڑی مشکل سے اٹھا کے لائے ہیں این چشمے پہ آکے اس امتیاز نے ڈاز کر کے نیچے مارے بائک سپار کرنے کے بعد یہاں سے ہارٹ سپرنگز تک تقریباً چالیس سے پنتالیس منٹ کی ٹریکنگ ہے اس گاؤں کے ہر گھر میں تقریباً قدرتی گرم پانی کی سہولت موجود ہے جو پائپ لائن سے سپلائی کیا جاتا ہے پائپ آپ کو دکھائی دے رہی ہے یہ گرم چشمے سے پائپ سہی گرم ہے گرم چشمے کا پانی آگے کھورکونڈو گاؤں کو سپلائی کیا جاتا ہے یہ ہے جنگلی گلاب سیا جس کے نام پر سیا چن کا نام رکھا گیا ہے کیونکہ اس علاقے میں اس جنگلی گلاب کی بہتات ہوتی ہے اسی لیے اس علاقے کو سیا چن کہا جاتا ہے گرم چشموں تک جاتے ہوئے راستے میں آپ کو رنگ بھرنگے الپائن پھول بہت زیادہ دکھائی دیں گے یہاں آتے ہوئے اپنے ساتھ مقامی گائیڈ ضرور لے کر آئیں ورنہ آپ کا گرم چشموں تک پہنچنا مشکل ہے کیونکہ راستہ خاصا دشوار اور پرپیچ ہے موسیقی ابھی ہم نے سامنے موجود بڑے پتھر پر چڑھ کر دوسری طرف اترنا ہے اور یہ پتھر خاصا سلپری دکھائی دے رہا ہے موسیقی 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 یہ گرم پانی کے چشمیں بہت زبردست کھولتا ہوا پانی ہے اس میں آپ انڈا رکھیں ساتھ آٹھ منٹ تو انڈا بوائل ہو جاتا ہے بہت زبردست یہ پہلے یہ پہاڑ کے اندر سے سراخ میں سے نکل رہا تھا بہت زیادہ پریشر سے اور یہ تقریباً دس سے پندرہ فٹ دور اس کی جو یہ تھوار جاتی تھی لیکن اب یہ بدکسمتی سے اس کو بھی ڈسٹرپ کر دی ہے اور یہاں پائپ لگا دی ہے جس کی وجہ سے اس کا جو نیچرل فلو تھا وہ ڈسٹرپ ہو چکا ہے یہ آگے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھیں کیوں راشد بھائی درہ میں درہ میں زبردست یہ آپ دیکھیں کیسے پانی اوگل رہا ہے کھولتا ہوا پانی ہے زمین کے نیچے یہاں پر فالٹ لائنز موجود ہیں انہی فالٹ لائنز سے جو ہیٹ مکلتی ہے باہر وہ نیچے انڈرگراؤن گوٹر کو بہت زیادہ ہیٹ اپ کر دیتی ہے جس کے نتیجے میں اتنا کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے چشمے کی شکل میں زمین سے نکل رہا ہے ہمارا گائیڈ انڈوں کو شاپر میں ڈال کر چشمے میں اُبلنے کے لیے رکھ رہا ہے پانی اتنا گرم ہے کہ اس کی بھاپ کیمرے کے لینس کو بھی دھندلا رہی ہے میں پہلی مرتبہ یہاں پر دوزار چھے میں آیا تھا اور اب دوزار چوبیس میں دوبارہ اس جگہ کا وزٹ کر رہا ہوں یہ دیکھیں کتنے پریشر سے زمین سے کھولتا ہوا گرم پانی جو ہے فوارے کی شورت میں نکل رہا ہے گرم چشموں پر چند خوبصورت لمحات گزارنے کے بعد واپسی کا سفر شروع ہوا واپسی پر ہم نے دوسرا راستہ اختیار کیا جو خاصا مشکل تھا یہاں پر ذرا سی بیتیاتی بھی جان لیوہ ثابت ہو سکتی ہے خورکنڈوس گاؤں کے پیچھے سامنے آپ کو شرپیکانگ گلیشیر دکھائی دے رہا ہے اس کے ساتھ ہی دائیں جانب اس کا معاون ڈونگ ڈونگ گلیشیر ہے یہ گلیشیر سلطورو کنگڈی اور خورکنگڈی کی برفانی ڈھلانوں سے جنم لیتے ہیں سلطورو کنگڈی 7800 میٹر بلند دنیا کی سب سے بلند انکلائمڈ چوٹی ہے ان پہاڑوں کے نیچے ہی سیاچن کا مین گلیشیر ہے ان پہاڑوں کے پیچھے ہی سیاچن کا مین بڑا گلیشیر ہے جو یہاں سے دکھائی نہیں دیتا اس گلیشیر کے قریبی بھارت کی تین اہم مین پوسٹیں ہیں جو امر پوسٹ، بنا پوسٹ اور سونم پوسٹ کے نام سے جانی جاتی ہیں وادیہ کھرکنگڈوس کے مشرق میں وادیہ گیاری اور بلا فون لاکا گلیشیر ہے یہ دیکھیں اچھی روایت یہ ہے کہ میں تقریباً ڈیٹھ دو گھنٹے کا ٹریک کر کے آئے ہوں مرسائیکل جہاں کھڑے سے چیزیں آزیٹس پڑی ہوئی ہیں ہیلمٹ تقریباً تیس چالیس ہزار کا ہیلمٹ یہاں تھا وہاں ہی ہے کسی رینی چھیڑا تو یہاں یہ بہت بڑی لوگوں کی کالٹی ہے بلتستان کے کہ مانداری بہت ہے چوری چکاری بلکل نہیں ہے یہاں پر تو یہاں پر جب بھی آپ آئیں تو بے فکر ہو کر آپ گھوم سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی چیز گر بھی جائے گی تو مقامی لوگ آپ تک وہ پہنچانے کی پوری کوشش کریں گے امید ہے سیاچن کی وادیوں کی یہ سہر آپ کو پسند آئی ہوگی تو ملتے ہیں پھر کسی نئی وادی میں کسی نئی جگہ پر تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا سٹے سیف اللہ حافظ فی امان اللہ السلام علیکم